بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو ہے انڈا سیوک دوہزار چار مارڈل گاڑی میں جو فارٹ ہے گاڑی والی کی کمپلینر کے گاڑی راستے میں جاتی ہے اور اس کے بعد بعض اوقات بن ہو جاتی ہے سٹارٹنگ ٹربل کر رہی ہے اور ناکنگ آ رہی ہے گاڑی میں تو سب سے پہلے کسی بھی فارٹ کے لیے ایف آئی گاڑی میں اس کے اندر لگا کے کوڈ چیک کرنا چاہیے ریڈ فارٹ کوڈ اس کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو چیک کرنی والی چیزیں وہ چیک کرنی چاہیے پریکٹیکل تجربہ سے ناکنگ کا اندازہ ہونا چاہیے انسان کو کہ ناکنگ کے سوجوہات پر گاڑی کرتی ہے اور کوڈ چیک کرنے کے بعد تو سب سے پہلے اس لیے کوڈ چیک کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی الیکٹرک فارٹ ہوگا تو وہ سکینر پہ آئے گا اور مکینیکل فارٹ ہوگا تو وہ سکینر پہ نہیں آئے گا اکسریت ناکنی پائی پرسنٹ جو مکینیکل فارٹ ہوتے ہیں وہ سکینر پہ نہیں آتے وہ فارٹ سکینر پہ آتے ہیں جو کچھ مکینیکل فارٹ جو مکینیکل فارٹ سے تعلق رکھیں گے جس میں سنسر استعمال کیا جائے گا تو یہ گاڑی اس کو میں نے سکینر لگا دیا اس میں ریڈ فارٹ کوڈ کوڈ اس کا کرتے ہیں اور یہ کوڈ ہے پی ون تھری سیکس ون تو اس میں میج میں چیک کرتے ہیں یہ یہاں پہ جو فارٹ بتا رہی ہے گاڑی تو ٹائمنگ کا جو سنسر ہے کیم ٹائمنگ کا یا آگے اس کے ٹائمنگ میں کوئی ایسا مستح ہے جس وجہ سے اس میں ناکنگ یا کوئی اگر بیلڈ ڈوز ہوگا تو پھر بھی ہو سکتے اس میں ناکنگ آ جائے اور بیلڈ کا تو کم ہو سکتے کیونکہ گاڑی میں سٹارٹنگ ٹربل بھی آ رہی ہے سٹارٹنگ ٹربل اگر آ رہی ہے تو اس کا جو ٹائمنگ کا سنسر ہے اس میں کچھ ایسا مسئلہ ہے جس وجہ سے وہ پراپر کام نہیں کر رہا اور گاڑی میں اس طرح کا فارٹ آ رہے ہیں تو میں ابھی اس کو کھولتا ہوں چیک کرتا ہوں اس کا سنسر کو بھی اس کو کھولتا ہوں چیک کرتا ہے ہر چیز کی مکمل ویڈیو میں اس لیے نہیں بنا سکتا کہ کام بھی کرنا پڑتا ہے اور ساتھ اس پہ ویڈیوز دوران بنانے کے لیے ایکسٹرہ بندہ چاہیے تو ہر چیز کی ویڈیو میں بنا نہیں سکتا لیکن آپ کو میں بتاؤں گا ساتھ ساتھ کے یہ چیز تھی جس میں فارڈ تھا تو میں ابھی اس کے ٹائمنگ کھول کے چیک کرتا ہوں یہ انجن ہے اس میں ڈی سولہ ڈی ساترہ والے انجن ہے اور اس میں یہ سنسر فرنٹ پہ لگا ہوتا ہے یہ اس میں جبڑ اتار لوں یہ سنسر اس میں جو فارڈ اس میں کوڈ آ رہے تو اس کے اوپر سے ٹائپڈ کور وغیرہ اگنشن کوئلیں اتارنی پڑیں گی وائرنگ اتارنی پڑے گی تب جا کے اس کا یہ کور کھلے گا اور یہ چیک ہوگی کہ اس میں کیا ایسا مستہ رہے تو میں کھول کے ساتھ چیک کرتا ہوں یہ اگنشن کوئلیں یہ وائرنگ ہے اس کی اگنشن کوئل اتارنے کے بعد اس کو سائیڈ پہ کر کے اوپر سے ٹائپڈ کور کھوننا پڑے گا ہاں یہ اس کا سنسر ہے یہ واڑا اپکیشن یہ ہے اس کی جو کورڈ آ رہا ہے اس میں یہ کھول دیئے ہیں یہ اس کا سنسر ہے اس میں جس کا کورڈ آ رہا ہے ٹائمنگ والا ٹائم کا اس کو چین کر کے بھی چیک کرتے ہیں کہ کورڈ اس کا کلیر ہو رہا ہے کہ نہیں یہ اس کا پرانہ سنسر ہے اور یہ اس کے بھی دو اور سنسر ہے اس میں میں ایک سنسر اس کو لگا کر بھی گاڑی کے کورڈ کلیر کرتا ہوں ساتھ چیک کر کے ٹیسٹ ڈرائی بھی کرتا ہوں اس میں یہ اس میں ابھی کیم سنسر کی پیٹنگ ہو رہی ہے یہ اس کی ڈوکیشن اور یہ سنسر اس کا ٹیٹ ہو گیا ہم سنسر بھی ہوتا ہے کہ ہم سنسر وغیرہ جائیں کر رہتے ہیں جیسے پلک کی خرابی کی وجہ سے بہت سے ہم کسی نہ کسی اور کوئی اپارڈ بھی آتا ہوں گاڑی میں کچھ کے یا ناکنگ وغیرہ ساتھ سروس کر کے نگا لیتے ہیں یہ اس کی پلک کی کنڈیشن نکل آئی ہے اس سے ایک خاص طور پر جب بھی کام کیا کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا پریکٹیکل طریقے سے کوڈ تو سکینر کو شور کہہ رہا ہے لیکن جہاں پہ پارٹ اس کے پلک میں بھی آ رہا ہے تو سکینر کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں کیم سنسر کا کوڑ دے رہا ہے لیکن پلک کی پوزیشن ہم دیکھتے ہیں تو کتنا بڑا پارٹ اس کے پلک میں آ رہا ہے تو یہ اس کے کنڈیشن سے پتہ چل رہا ہے اور اس کے جو پلک کی جو گیپ ہیں اس میں بھی کتنا بڑا فاستہ کسی نے رکھا ہے تو یہ اس کے پلک بھی سروس ہو گئے ہیں اب صاف کرنے کے بعد اس پوزیشن میں پلک آ گئے ہیں یہ تقریباً ساری مکمل ہو گئی گاڑی اس کی اس کے بعد گاڑی سٹارٹ کر کے بس کوڑ کلیئر کرنا ہے یہاں پہ سکینر پہ کوڑ کلیئر کر لیتے ہیں انجن سٹاپ ہے اوکے کلیئر پار کوڑ مموری کمپلیٹ اوکے کلیئر پار یہاں پہ نو ڈیٹی سی آ رہا ہے اب تو گاڑی سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ میں بھی گاڑی ٹھیک ہے بیک بیک کر کے دوبارہ اس کا کوڑ چیک کر لیتے ہیں یہ نو ٹربل کوڑ آ رہا ہے اس میں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت جو اگلی ویڈیو بناؤں گا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس تک کے لئے اجازت اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی